میری نیت یا میرا ارادہ بلکل بھی شرکہ نہیں کسی بھی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی بات میں شرک ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آتا ہے نہیں سرکار اتنی بڑی آپ نے ایکویشن بنا دی ہے بجائے یہ ایکویشن لکھنے کے آپ شرک کے حوالے سے ایڈوکیٹ ہو جائیں میں نے یوٹیوب کے پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے توحید سے متعلق دس دھوکے جس میں ہمارے جو استاد تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گورلہ شریف علی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شروع میں کچھ ان کے کلپس میں نے چلائے ہیں اور اس کے بعد جو توحید کے حوالے سے غلط عقیدے پریزنٹ کرتے ہیں امت کے اندر وہ جو دس دھوکے دیتے ہیں پانچ قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور پانچ احادیث کے ذریعے وہ دس دھوکے ایک جگہ میں نے جمع کی ہے وہ آپ دیکھ لیں میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں پچھلے دن ہوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا کرزہ اتارنا ہے تو داتا دربار جا کے عرض کریں ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے توحید کے حوالے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیوٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائلائٹ کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا بارل نٹ شیل میں توحید یہ ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے و ایہاک نستائین کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہاں مدد سے مراد دعا ہے ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کرے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائیوں میں الگ رہو نا مدد کرو اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل درست ہے لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی زیریس باب کے اعتبار سے یہی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے تو بہت بڑا جرم ہے وہ تو پھر زانی ہے نہیں ہے زندگی اور ہے ہاں آیا نا اٹھ دار تھلے اے زندگی اور اے زندگی اور جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تُڑی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تُڑی سے دعا کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے اے دیکھو سرکار اگر بھی تو اٹھا فصلہ آل کر دیتا ہے ویسے تو یہ اللوجیکل بات ہے جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگیں اوہ سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا وہ تو زیر اسباب میں ہے مری ہوئی امی سے بھی کبھی اس دن روٹی مانگی اتنی تو اکل یہ گورے کو بتائیں یقین کریں وہ مزاق اڑھائیں شکر کرو گوریاں اردو نہیں آن دی تھے تو انہوں انگریزی نہیں آن دی نہیں تھے توڑے دین نہ مزاق اڑھنا سی کتنی نونسنس باتیں کرتے ہیں کئی کرسٹن مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے قرآن پڑھ کے انہوں نے جا کے جب جمعہ کے خدموں میں تقریریں سنیے انہوں نے کہیے رہا یہاں بھی جیزیس کرائیسٹ والا ہی معاملہ ہے وہاں جیزیس کرائیسٹ کو خدا بنائے وا تھا ایدر محمد الرسول اللہ کو انہوں نے خدا بنائے وا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی عقیدیں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی تو یہ بھی اس قسم کی بات ہے تو سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو اَمَّن يُجِيبُ الْمُدْرَّ اِذَا دَعَ بھلا بتاؤ تو کہ ازدراب میں گھرے وے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَى الْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر اَا اِلَهُمْ مَعَنْلَهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جس کی ایک والیٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے قَلِيلَ مَّا تَذَكْرُو بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے پاس بھی ایک والیٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا آپ اس کے لئے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوں یا نہیں میں عبدالقادر جلانی کو خدا مانے ہوں یا نہیں جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لئے اس کو مدد کے لئے پکا دے اور نیجی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سان اڑ دو بھی نہیں آم دی یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا عبدالقادر جلانی علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کہاں سے وسیلہ ہو گیا بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا باولاک بیڑا تک بیڑے ڈوب دیتے ہیں تو اڑے وہ ایک انجینئر آیا نا آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگو میری مدد کو پہنچو اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں دھوگا دینا بند کریں اب آپ کی یہ دو نمر یہ نہیں چلیں گی انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکم یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں اگر کوئی شخص ماز اپنی جہالت کی ویڈا سے شرک کریں اور اس پر موت آ جائیں یہ پھر وہی اسی بندے نو یہ رہے کوئی سیکیٹریس نو دکھاؤ مر مر کے وہی گلہ پہ کر دے اللہ بندوں کر دیتی ہے میں ایک ایف ایسی کا طالب علم ہوں میری اتنی دینی معلومات نہیں مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیں کہ بہترین مسلمان اور جنت پہ عمل کروں جی گائیڈ کیا وہ ہے قرآن ترجمہ سے پڑھیں بغیر تفسیر کے تفسیر مول بھی بڑے ہوندہ ہے اور اس کے پر عمل کریں ہماری ویڈیوز ریگوری دیکھتے رہیں نہیں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جی سرکار ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی بھی ہے مجلس